چبھی اس گیر آتنکی حملے کو گیرہ سال کا وقت بیٹ چکا ہے پاکستان بھلے ہی اس آتنکی حملے کے غنیہگاروں پر کاروائی نہیں کر رہا ہو مگر اس کے خلاف ویروت کی آواز دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی اٹھنے لگی ہے سوچزلائن میں پاکستان کی آتنکی نیتی کے خلاف ویروت پر درشن کیا گیا اور اس میں کئی لوگوں نے برچڑ کر حصہ لیا اس آواز کو غور سے سنو پاکستان اس ویروت پر درشن کو دھیان سے دیکھ لو حافظ سائی یہ گونج بلوچوکی یہ ویروت سندھیوں کا اور اس آواز کو پشتولوں کا بھی ساتھ سیوزل لینڈ کے جنیوہ میں یون آفیس کے باہر بھاری تعداد میں لوگ اکھٹھا ہوئے فرہندوستان کی حق کی آواز اٹھانے لگی یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 26 نومبر 2008 کو مومبئی میں جو حملہ ہوا اس کا ماسٹر مائنڈ حافظ سائید اس بات سے پاکستان بھی اچھی تھرہ واقعی کہ زندہ پکڑا گیا آتنکی اجمل کسا پاکستان کے فرید کوٹ کا رہنے والا مگر اس خونی کھیل کے بعد بھی پاکستان نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی اور حافظ سائید کو مہمان بنا کر رکھا ہوا پاکستان کی اسی کمکرنی نیل کے اقلاب ان لوگوں نے جنیوہ میں ویروت کیا جن کا تعلق پاکستان سے اور 26 گیارہ کو ہوئے حملے کولے کر ہندوستان کی حق میں کھڑے دنیا کو پیغام دینا تھا دنیا کو بتانا تھا کتنا بڑا سانحہ ہوا تھا 26 گیارہ 2008 کو بمبائی میں جب پاکستان کے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ آج بھی پاکستان میں ایاشی سے رہ رہے ہیں تو دنیا کو بتانے کے لیے آج کا ہم نے ایک پروٹیسٹ اورگنیز کیا تھا ہاتھوں میں حافظ سائید کے پوسٹر لے کر ان لوگوں نے پاکستان کو آئینا دکھایا اور بتایا کہ حافظ سائید کو لے کر اس کا دھوڑا چہرہ شیبہ نہیں رہ سکتا یہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے ستہ میں آنے کے بعد آتنگ کو لے کر وہی رویہ اپنایا ہے جو پاکستان کے حکمران کرتے آئیں وہ آتنگ روپی ساپ کو ختم کرنے کا دم بھرتے ہیں لیکن آتنگیوں کو اپنی کٹوری سے دودھ پلاتے ہیں ٹیم نیوز نیشن